بسم اللہ الرحمن الرحیم باتے ہیں ہم اپنا لیکٹر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسٹلیشن کی جو ڈیفنیشن ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں یہ ہے پروپر ڈائیگرام آپ کو یہاں پر یہ پریٹس دکھایا ہوئے کونیکل فلاسک یہ کونیکل فلاسک ہے اب ڈسٹلیشن کا میتھرڈ جتنی بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں کیمیکل سبسٹرینسز ہوتے ہیں ان میں موجود جتنے بھی امپیورٹیز ہوتے ہیں ان کو سپرٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ڈسٹلیشن کا پروسس اب یہ دیکھیں آپ کی ڈیفنیشن یہاں پر بتائی ہوئے کہ یہ ایک ایسا میتھرڈ ہے جس میں ہم جتنے بھی کیمیکل سبسٹرینسز ہیں ڈیفرنٹ کیمیکل سبسٹرینسز ان کو ان کی وولیٹیلیٹیز کی بیس پر ہم سپرٹ کرتے ہیں وولیٹیلیٹیز کیا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی یہ بوائل ہو جاتے ہیں اپنی سٹیٹ چینج کر لیتے ہیں یہ آپ کوپریٹرز دکھایا ہے یہ تھرمومیٹر ہے یہاں کونیکل فلاسک ہے یہاں پر آپ ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پر کنڈینسر اٹیچ ہے اب پروسیجر اس کا کیا تھا آپ کیمیکل سبسٹرینسز کو کہاں لیں گے کونیکل فلاسک میں لیں گے آپ وہاں پر کونیکل فلاسک میں ساتھ میں تھرمومیٹر اٹیچ کرتے ہیں پھر آپ اس کو پر پر بوائلنگ پوائنٹ پر آپ اس کو بوائل کرتے ہیں جو آپ سبسٹرینسز لے رہے ہیں اس کے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد وہ جتنا بھی لیکویڈ ہوگا وہ ویپرز میں کنورٹ ہو جائے گا اب وہ ویپرز آپ کے یہاں سے کنڈینسر سے گزریں گے کنڈینسر نے کیا کرنا ہوگا جتنے بھی ویپرز ہوں گے کولنگ کا پروسس ہوتا ہے کنڈینسر میں اور آپ وارٹر کو یہاں سے انٹر کرتے ہیں اور یہاں سے باہر نکالتے ہیں یہ سسٹم ہوتا ہے کنڈنسر کے ساتھ اٹیکس ہوتا ہے آپ جب یہ کولنگ کنڈنسر پروائیٹ کرے گا تو جتنے بھی ویپرز ہیں یہ دوبارہ لیکوڈ فرم میں آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا تھا لیکوڈ تھا جب آپ نے اس کو بوائل کیا تو یہ کس میں کنورٹ ہو گیا گیس میں یا ویپرز میں اس کے بعد جب آپ نے اس کو پولنگ پروائیٹ کی پہلے تو آپ نے اس کو بوائل کیا تھا تو یہ کس میں کنورٹ ہوا تھا گیس میں اس کو بوائلنگ پوائنٹ پر آپ نے گیس میں کنورٹ کر لیا اب جب گیس میں تھا تو آپ نے کیا کیا ہے اس کو پروپر کولنگ پروائیٹ کی ہے کنڈنسر میں جب کولنگ پروائیٹ کریں گے جتنا بھی گیس ہے وہ سارا لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سپیٹ کرنا ہوتا ہے لیکوڈز کون دی بےسیز او دیر امپورٹیز ایمپورٹیز جو اس میں موجود ہوتی ہیں آپ نے اس کو سپیٹ کرنا ہوتا ہے ڈسٹیلیشن نے آپ دیکھیں ہم سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے پاس ہمارا پر سٹیم دسٹیلیشن ہے اس سے پہلے ہم سپل دسٹیلیشن دسکس کر چکے ہیں اور فیکشنل دسٹیلیشن کر چکے ہیں سیمپل ڈسٹیلیشن کا پروسس ہم ان کے لیے سارے لیکوڈز یا کیمیکل سبسٹینسز کے لیے استعمال کریں گے جن کا جو بوائلنگ پوائنٹ ڈیسٹیلیشن ہوگا وہ تھرٹی سے زیادہ ہوگا جتنے بھی کیمیکل سبسٹینسز ہیں جن کا بوائلنگ پوائنٹ ڈیسٹیلیشن تھرٹی ڈگری سینٹی سے اباب ہوگا ان کے لیے ہم سیمپل ڈیسٹیلیشن کا پروسس یوز کریں گے اور جتنے بھی کیمیکل سبسٹینسز جن کا بوائلنگ پوائنٹ ڈیسٹیلیشن تھرٹی ڈگری سینٹی سے لیس ہوگا ان کے لیے ہم فریکشنل ڈیسٹیلیشن کا پروسس یوز کریں گے یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے میبھی آپ کے امسیکیوز میں آج ہے تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ ہم سیمپل ڈیسٹیلیشن اور فریکشنل ڈیسٹیلیشن کون سے کمپوننٹس کے لیے کرتے ہیں سیمپل ڈیسٹیلیشن کا پروسس ہم ان کمپوننٹس کے لیے کرتے ہیں جن کا بوائلنگ پوائنٹ ڈیسٹیلیشن تھرٹی ڈگری سینٹی سے زیادہ ہوتا ہے فریکشنل ڈیسٹیلیشن ہم ان کے لیے ان کمپوننٹس کے لیے کیمیکل سبسٹینسز کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا بوائلنگ پوائنٹ ڈیسٹیلیشن تھرٹی ڈگری سینٹی سے کم ہوگا اب ہم چل رہے ہیں steam distillation کی طرف بچہ steam distillation بھی purification and separation process ہے اس میں بھی آپ نے ہم distillation کا process کن کے لیے استعمال کرتے ہیں admissible components کے لیے جتنے بھی admissible components ہوتے ہیں ہم ان کی separation کے لیے steam distillation یا simple distillation کا process use کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جنہیں بھی impurities ہوتی ہیں ان کو separate کرنا ہوتا ہے purify کرنا ہوتا ہے ہم نے chemical substances کو اب وہ کہہ دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں steam distillation کا process use کرتے ہوئے آپ water emissible compounds کو and water کو system میں add کریں اب جتنے بھی temperature sensitive materials ہوں گے آپ ان کے لیے steam distillation کا process use کریں گے میں نے آپ کو پیچھے diagram میں بھی دکھایا ہے یہاں conical flask ہے یہاں پر thermometer اٹیچ ہے اب یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں آپ condenser اٹیچ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ separate کر لیتے ہیں liquid یہ سارا آپ کا procedure ہے بچے آپ دیکھا جائے تو ہم steam distillation یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ simple distillation ہم کون سے materials کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا boiling point difference 30 degree centی سے زیادہ ہوتا ہے fractional distillation کن کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا boiling point difference 30 degree centی سے کم ہوگا تو ہم steam distillation کا process کن components کے لیے استعمال کرتے ہیں ان components کے لیے جو temperature sensitive ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زیادہ temperature provide کریں گے heat provide کریں گے تو وہ اس کو bear نہیں کریں گے اپنے جو components ہم کو stable نہیں رکھ سکیں گے تو جو component ہے وہ اگر stable نہیں رہے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں separate کرنے کا اس لئے ہم simple اس کو steam provide کرتے ہیں بھاب provide کرتے ہیں light سی steam provide کرنے سے اس material کی جو sensitivity ہے وہ maintain رہتی ہے وہ material sensitive نہیں ہوتا اور stable رہتا ہے آپ دیکھیں steam distillation وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی دو immisible liquids ہوتے ہیں ان کے لئے ہم use کرتے ہیں بے شک آپ جتنے بھی distillation کا process جتنے بھی components کے لئے use کریں yes